اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گلشن شہزادی کونین فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وغالب کل غالب علی ابن ابی طالب کے گلشن کے پہلے پھول کیامت آپ تمام قارین اور سامعین حضرات کو بہت بہت مبارک ہو میری جانب سے کیونکہ اہل بہت علیہ السلام کے زندگی ہمارے لئے اسوہ ہے قدوہ ہے رول موڈل ہے یقینا پروردگار عالم کی حجت ہیں یہ زمین پر جو کی ہمیں سلیقہ بندگی سلیقہ عبادت سلیقہ سخاوت سلیقہ جود و کرم اور رب کائنات کی بارگاہ میں کس طرح اپنی پیشانی کو خم کرنا ہے یہ تمام زندگی اور جو بھی تد اور تدریس کا جو بھی کام ہے سخاوت کیسے کہنی شجاعات کے کیا مرائل ہیں عبادت کسے کہتے ہیں کس طرح ہم اپنے زندگی کو ایک حسین وادی تک لے جا سکتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے زندگی میں جب ہمارے پاس بہت سارے دولت ہوں تب ہی ہم کوئی خیرات یا زکاة کر سکتے ہیں لیکن اہل بیت صلی اللہ علیہ السلام کے زندگی ایک ایسا خوبصورت آئینہ ہے ایک ایسا اسوہ ہے ایک ایسا خدوہ ہے ایک ایسا رول موڈل ہے جو کی ہمیں بتاتا ہے کہ جب گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اور کھانے کیلئے ایک روٹی ہے تو کس طرح ہم جود و سخا کی منزل کمال تک پہنچ جائیں کہ سور حل عطا ہماری قصیدہ خوانی کرتے ہوئے ہمارے در دولت پر آ جاتی ہے انشاءاللہ بس کیونکہ اہل بیت کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے قدوہ ہے رول موڈل ہے اور یقیناً اہل بیت صلی اللہ علیہ السلام ہمیں اپنی زندگی میں خجت اور ہمیں اپنی زندگی کا شعار اور ہمیں اپنی زندگی کا میار بنا کر کہ زندگی کو تیہ کرنا ہی ہمارے لیے میراج ہے وہ ہمارے لیے دنیا میں آئے تاکہ ہمیں سلیقہ بندگی سکھا سکیں آج میں ایک بہت ہی خوبصورتی مناجات کیونکہ امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کا ذکر بہت کم ہوتا ہے لہٰذا میں ان کا ایک بہت ہی خوبصورت مولا کی مناجات ہے آپ کو کبھی موقع ملے انشاءاللہ تو آپ مولا کی زندگی کو در کرنے کی کوشش کریں ذرا آپ مولا کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کریں ذرا دیکھیں کہ کتنی خوبصورت احادیث اور کتنی خوبصورت باتیں مولا ہمارے لیے فرما کے گئے ہیں یہ جو حجتیں ہیں نا زمین پر حجت خدا کے نام سے ہمیں ان کی زندگی میں غور و فکر کرنا ہے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ یہ حقیقت میں ہو جاتے خدا ہیں ایک بہت ہی خوبصورت مناجات اور یوں تو مولا کی زندگی میں بہت ساری مناجات ہیں اور میرے پاس الحمدللہ اس کا مجموعہ ہے لیکن آپ سب کے لیے اور مولا کی بسعادت کے خوبصورت ترین موقع پر میں مولا کی زبان سے عدا ہونے والی وہ مناجات تحفے کے طور پر گفت کے طور پر آپ لوگوں کے لیے لے کر کے آئیں ہوں اور انشاءاللہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کم ازہ کم اس مناجات کی تلاوت کر کے مولا امام علی شہزادی کونین اور جوانان جنت کے سردار امام حسون امام حسین کو راضی اور خوشنود کیجئے مولا نے مناجات کا سلیقہ سکھایا ہے کہ مناجات کسے کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں آپ کی ایک مناجات کا بس تھوڑا سا حصہ میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں مولا فرماتے ہیں اے اللہ تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں اور اپنے ہاتھ تیری طرف بلند کی ہوئے ہوں باوجود اس کے کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے تیری عبادت میں سستی کی ہے اور تیری اطاعت میں کوتا ہی کی ہے اگر میں خیاء کے راستے پر چلا ہوتا تو طلب کرنے اور دعا کرنے سے ڈرتا لیکن اے پروردگار جب سے میں نے سنا ہے کہ تُو نے گناہگاروں کو اپنے دربار میں بلایا ہے اور ان کو اچھی طرح بکشنے اور ثواب دینے کا وعدہ دیا ہے تیری ندہ پر لبے کہنے کیلئے آیا ہوں اور مہربانی کرنے والوں کی مہربان کی محبت کی طرف پناہ لینے کیلئے آیا ہوں اور تیرے رسول کے وسیلے سے جس کو تُو نے اہل اطاعت پر فضلت عطا کی اپنی طرف سے قبولیت اور شفاعت ان کو عطا کی ان کے چنے ہوئے وسیع کے وسیلے سے جو تیرے نزدیک جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے مشہور ہیں عورتوں کی سردار فاطمہ بنت محمد کے صدقے کے ساتھ اور ان کی اولاد جو راہنما اور ان کے جانشین ہیں کے وسیلے سے ان تمام فرشتوں کے وسیلے سے جن کے وسیلے سے تیری طرف جب متوجہ ہوتے ہیں اور تیری نزدیک شفاعت کے لئے وسیلہ قرار دیتے ہیں اور تیرے دربار کے خاص الخاص ہیں میں تیری طرف متوجہ ہوں پس ان پر درود اور مجھ پر اپنی ملاقات کے خطرات سے مجھے محفوظ فرما مجھے اپنے خالص اور دوست بندوں میں سے قرار دے اپنے سوال اور گفتگو میں سے میں نے اس کو مقدم کیا جو تیری ملاقات اور دیدار کا سبب بنے اور اگر ان تمام چیزوں کے باوجود میری دعاوں کو رد کرے گا تو میری امیدیں نا امیدی میں تبدیل ہو جائیں گی اس طرح جیسے ایک مالک اپنے نوکر کے گناہوں کو دیکھے اور اسے اپنے دربار سے دور کرے ایک مولا اپنے غلام کے عیوب کا ملاحظہ کرے اور اس کے جواب سے اپنے آپ کو دور کر لے افسوس ہے مجھ پر الحمدللہ اتنی خوبصورت مناجات مولا کی ہے انشاءاللہ آج کے دن کے مناسبت سے ولادت باسادت جوانہ نے جنت کے سردار کی ولادت باسادت کے خوبصورت ترین موقع پر میری جانب سے آپ سب لوگوں کے لیے یہ حسین تحفہ ہے انشاءاللہ کسی طرح رب کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے ہمارے پہلے سردار جنت کی آمر بھی ہے آپ سب کو مبارک خصوصاً وقت کے امام امام اجل اللہ تعالیٰ فرضہ شریف امام مہدی امام حجت امام ولی اصر منتقی میں خونے مظلوم دشت نینما کی بارگاہ میں ہم آج کے دن کی مناسبت سے بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں میرے امام ہم سے راضی اور خوشنود ہوں اور انشاءاللہ ہمیں اپنے ناصرین اپنے چاہنے والے اپنے شیعوں میں ہمارا شمار کریں پروردگار علم کی بارگاہ سے ہمیں بہت عزت اور تقریم انشاءاللہ تعالیٰ فرمائیں وآخر الدامانہ ان الحمدللہ رب العالمین